بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر کسی نہ کسی مسئلے کے اندر مشکل کے اندر جسمانی طور پہ میڈیکل طور پہ پریشان نظر آتا ہے جس کی بنیادی وجہ یہ معلوم ہوئی ہے کہ اکثر انسان اپنی زندگی کے معمولات کو سنت سے ہٹ کر کے گزارتا ہے جس وجہ سے مشکلات آتی ہیں پریشانی آتی ہیں طبیعت خراب رہتی ہے تو آج ایک بہت ہی اہم چیز آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اگر اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہم صحت کے لحاظ سے بھی اچھے ہو جائیں گے مالی لحاظ سے بھی اچھے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے بھی تندرست ہو جائیں گے وہ تین چیزیں ہیں حیلولہ نمبر ایک کلولہ نمبر دو نمبر تین عیلولہ حیلولہ کہتے ہیں فجر کی نماز کے فوراں بعد سو جانے کو فجر کی نماز کے فوراں بعد سو جانے کو حیلولہ کہتے ہیں جبکہ فجر کی نماز کے بعد جب سورہ تلو ہوتا ہے اللہ کریم رزق بانٹتے ہیں اللہ کریم روزی تقسیم کرتے ہیں اور اس وقت جو سوتا رہ گیا جو سو گیا اس کو روزی میں کیا برکت ہوگی ہر انسان کا مشہدہ یہ ہے کہ جب فجر ہوتی ہے سورہ تلو ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پرندے نکلتے ہیں مشرق کی طرف سے مغرق کی طرف رخ کرتے ہیں اپنے روزی تلاش کرتے ہیں اور شام کو لوٹ جاتے ہیں ٹائم سے نہیں تو ہم میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے شہروں میں کیاب تو دیہاتوں میں بھی اس چیز کا جو ہے نا دیماغ بنتا جا رہا ہے رواج بنتا جا رہا ہے کہ فجر کے بعد سو جانا جی اگر کوئی بندہ آفس میں دس بڑے جا رہا ہے وہ فجر کے بعد سو جاتا ہے جی کوئی نو بڑے جا رہا ہے وہ سو جاتا ہے جی جبکہ فجر کے بعد کم از کم کم از کم اشراک ٹائم تک انسان کو جا گئے نہ چاہیے جو بندہ رات کے دیوٹی کرتا ہے یہ اسے فجر میں سونا بھی ہے تو وہ کم از کم اشراک ٹائم تک ضرور جا گئے اس حلولہ سے بچیں جب حلولہ کریں گے تو رزق میں تنگی آئے گی دوسری ہے قلولہ قلولہ کہتے ہیں زہر کی نماز سے پہلے کچھ لمحات کے لئے چند لمحے سو جانا کچھ دیر سو جانا یا زہر کی نماز کے بعد سو جانا بے شک بیس منٹ ہی کیوں نہ سو جائیں اس سے انسان کے زندگی پر خوب اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان تندرست رہتا ہے انسان کی تھکاورت اتر جاتی ہے اور سب سے بڑی چیز سب سے بڑی چیز یہ سنت امال ہے اور سنت کی برکت سے ہی انسان بہت ہی فیدے مند رہ جاتا ہے انسان کے ڈیسم تندرست انسان ترتازہ چاکوچو بند ہو جاتا ہے یعنی دن کے زہر سے پہلے جو کام کی ہوتے ہیں اس کی تھکاورت اتر جاتی ہے زہر کے بعد انسان دوبارہ فرش ہو کر کے آتا ہے اور اثر مغرد تک بہتری کام کر سکتا ہے اس کا تو ضرور احتمام کرنا چاہیے حیلولہ سے بچنا چاہیے اور قیلولہ کے انتظام لازم اندھ کرنا چاہیے جو انسان بھی قیلولہ کے احتمام کرتا ہے وہ بہترین صحت مند ہوتا ہے اس کا ذہنی توازن ذہنی طور بہترین خوش ہوتا ہے حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا مستقل معمول تھا آج بھی کچھ مزدور طب کا ہے آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا ہر کسی کا مشہدہ ہے کہ دوپہر میں کچھ دن آرام کرتے ہیں وہ یہی قیلولہ ہوتا ہے اس قیلولہ کرنے سے آرام کرنے سے انسان کی پچھلی تھکاورت اتر جاتی ہے پھر دوبارہ تر وہ تازہ ہو کر کے آ جاتا ہے اس قیلولہ کا بھی احتمام کرنا چاہیے نمبر تین ہے علولہ علولہ کہتے ہیں اثر کی نماز کے بعد سونا اثر کی نماز کے بعد سونا علولہ یہ ایسے ہے کہ اپنے جسم کو جکڑنا اپنے جسم کو بند کرنا اپنے سینے کو تنگ کرنا اپنے اوپر وزن ڈالنا اپنے پر مفت کا بود ڈالنا کوئی بندہ میری آجی سے اس ویڈیو کے بعد مشہدہ کر لے اثر کے بعد مغرد تو تھوڑے سو کے دیکھے جب اٹھے گا اس کا دماغ بھی بوجھل ہوگا اس کے جسم بوجھل ہوگا اس سے لگے گا مجھے بخار ہے اس سے لگے گا میں پریشان ہوں اس کے دماغ پر بوجھ ہوگا تنگی ہوگی کوفت ہوگی تو علولہ سے تو بالکل بسنا چاہیے حلولہ میں یہ کہ اشراق تک انسان جاگلے اشراق کے بعد اللہ کی ذکر اذکار کر کے پھر بھی شکس ہو جائے اور حلولہ کو سنت سمجھ کر کے ضرور کرنا چاہیے اس میں فیدے ہی فیدے ہیں اور علولہ اثر کے بعد تو بالکل ہی سونا چاہیے تاکہ انسان کے صحت اچھی رہے کیونکہ انسان کے صحت اچھی ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے اگر انسان کے صحت چھیک ہے عبادات اچھی ہوتی ہیں اپنے معاملات اچھی ہوتی ہیں دیکھ لیں ہر بندے کے اندازہ ہے انسان کو نہیں پڑھ سکتا نہیں سردرد ہو تلاوت نہیں کر سکتا طبیعت بہت جلو کوئی بھی نیکی کام نہیں کی جاتا تو ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے صحت پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے انسان جو ہیں ان تینوں چیزوں پر عمل کرے حیلولہ کم اشراق ٹائم تک جاگنے کے بعد پھر بددست ہو سکتا ہے کہ حیلولہ کو سنت سمجھ کر کے ضرور کرنا چاہیے اور حیلولہ سے بالکل بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کوئی اس پر عمل کرنے کے تفیق عطا فرمائے